بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں بشیر احمد تو سوڈنٹس آج ہم فرسٹ یئر چیپٹر نمبر 11 ہیٹ اینڈ تھرمو ڈائنمکس ایک ایمپورٹن لونگ قوشن پڑھیں گے کارنٹ انجن اس کو سم ٹائمز پرونانس کارنو کے نام سے بھی کرتے ہیں کارنٹ یہ سائنٹیز کا نام ہے تو کارنٹ انجن ایک بڑا ہی ایمپورٹن ٹوپک ہے آپ کے چیپٹر 11 کا ہیٹ اینڈ تھرمو ڈائنمکس کا تو اس میں جتنے بھی ایم سی کیوز بن سکتے ہیں یا جتنی بھی ایمپورٹن باتیں وہ میں نے آپ کو سامنے پوائنٹ کی شکل میں لکھ دی ہیں آج میں آپ کو اس کے اصل حقیقت میں جو گراف کی سینس ہے وہ سمجھاؤں گا اور پھر ہم اس کی ایفیچنسی کو ڈرائیو کریں گے اس کے چار سٹیپ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور لیکچر کے آخر میں بچے میں آپ کو ریفریجیریٹر پڑھاؤں گا اور اصل معنی میں ہم پڑھیں گے ریفریجیریٹر ہوتا کہ اور آخر میں میں ایم ڈی کیر سے لیٹیل کچھ ایم سی کیوز بھی بتاؤں گا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر تو جی بیٹا کارنٹ انجن فرنچ ملٹری انجینئر تھا یہ فرنچ کہتے ہیں فرانس سی سی تو یہ فرنچ ملٹری انجینئر تھا سادھی کارنٹ اس کا پورا نام ہے ایٹین ٹوانٹی فور میں یہ کارنٹ انجن پیش کیا گیا ٹھیک ہے جو اس کا کنسپٹ تھا ایٹین ٹوانٹی فور سادھی کارنٹ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو پرنونس کارنوں کے نام سے بھی کر سکتے ہیں برحل ہائیپو تھیکٹیکل انجین ہے جی ہائیپو تھیکٹیکل کہتے ہیں فرضی یعنی کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک سوچ تھی اس کی ہائیپو تھیکٹیکل سوچ تھی اس کی کیسا ہو سکتے ہیں پھر اسی سے جتنے بھی انجین بنے نا پیٹرول انجین ڈیزل انجین یہ اسی کے کنسپٹ سے بنے نا یعنی کہ یہ بیس بناتا ہے ہائیپو تھیکٹیکل انجین ہے اس میں جو یہ اس انجین کو ہم آئیڈیل انجین بھی کہتے ہیں اور اگر یہ انجین آئیڈیل ہے تو پھر اس میں جو گیس یوز ہوگی نا ایز ای ورکنگ سبسٹانس وہ گیس بھی آئیڈیل گیس ہوگی ٹھیک ہو گیا اور بچے ایک ایمپورٹن بات یاد رکھیں گے اس میں ریورسیبل سائنکل یوز ہوتا ہے ریورسیبل کا مطلب جہاں سے ہم شروع کریں گے گھوم کے پھر اسی پوائنٹ پہ آ جائیں گے ریورسیبل سائنکل یا ریورسیبل کارنٹ سائنکل بھی اس کو کہتے ہیں اچھا سام ٹائم نا کسی بک میں بعض گاتھ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کارنٹ انجین کی جگہ پہ کارنٹ ہیٹ انجین کیونکہ سارا کنسپٹ اس کی وجہ یہ ہے کہ کارنٹ انجین کا جو ورکنگ پرنسپل ہے وہ ہیٹ انجین ہی ہے اور ہیٹ انجین کیا ہوتا ہے یہ پچھلے لیکچر میں بڑی ڈیٹیل سے آپ کو پڑھا چکا ہوں ہیٹ انجین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس سے پچھے والا لیکچر دیکھیں آپ جس میں ہم نے سینکل لاو تھرمو ڈائنامکس اور ہیٹ انجین کو ڈسکس کیا بات سمجھے اچھا اس کے بعد میں نے آپ کو اس کا ورکنگ پرنسپل بتا دیا ہیٹ انجین جو کہ پچھلے اٹوپک ہم نے پڑھا ہے جس میں ایچ ٹی آر ایل ٹی آر سورس سینک ٹی وان ٹی ٹو کیو وان کیو ٹو یہ ساری چیزیں ہم نے لاس لیکچر میں ڈسکس کی تھی آئی ہوپ کہ آپ کو ہیٹ انجین آتا ہوگا اور بچے توجہ سے جو اس میں ہم برطن لیں گے نا جس میں ہم نے گیس بھرنی ہے یا جو سلنڈر آپ کہہ لیں جس میں ہم نے گیس بھرنی ہے اس کی کچھ چند خوبی ہیں اس کی بیس کیسی ہونی چاہیے بیس کہتے ہیں نیچے والے اسے کو اس کی بیس کنڈکٹی ہونی چاہیے یعنی کہ اس میں سے ہیٹ پاس کر سکے انسولیٹنگ والز اور جو اس کی دیواریں ہونی چاہیے وہ انسولیٹنگ ہونی چاہیے میں آپ کو یہ بنا کے دکھا دیتا ہوں مثال کے طور پر یہ ہے نا آپ کے پاس سلنڈر یہ ذرا توجہ کریں یہ آپ کے پاس سلنڈر ہے جس کو میں برطن کہہ رہا ہوں تو یہ اس کی بیس ہے بیس کیسی ہونی چاہیے ہیٹ کنڈکٹنگ اس میں سے ہیٹ پاس کر جائے اور جو اس کی والز ہیں نا اس کی جو دیواریں ہیں وہ انسولیٹنگ ہونی چاہیے یعنی کہ بیس میں سے تو ہیٹ پاس کریں لیکن ان دیواروں میں سے ہیٹ پاس نہ کریں بات سمجھے اچھا جی پھر اس کے بعد انسولیٹنگ ویٹ لیس اینڈ فرکشن لیس پسٹن یعنی کہ جو ہم پسٹن یوز کریں گے نا اس میں پسٹن کہتا ہے یہ جو ڈھکن اوپر دیا گیا ہوتا ہے یہ جو پسٹن ہے یہ بچے اس کی بیس ہے یہ ہیٹ کنڈکٹنگ ہونی چاہیے اور یہ والز ہیں یہ انسولیٹنگ ہونی چاہیے سائیڈوں والی اور یہ ہے پسٹن یہ چند خوبیاں آپ لوگ نوٹ کرنے کہ ہم نے برطن لینا کس طرح کا ہے ہیٹ کنڈکٹنگ بیس ہے انسولیٹنگ والز ہے اور پسٹن کی کیا خوبی ہونی چاہیے انسولیٹڈ ہو کہ اس میں سے ہیٹ نہ گزرے ویٹ لیس ہو تھوڑا وہ تو ویٹ ہوگا لیکن ہم آئیڈیل بات کر رہے ہیں نا تو یہ ویٹ لیس ہونا چاہیے اور فرکشن لیس بھی ہونا چاہیے حالانکہ ویٹ بھی ہوگا فرکشن بھی ہوتی ہے تو یہ جب ہم کہتے ہیں نا ویٹ لیس فرکشن لیس تو ہم آئیڈیل کیس کا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ یہ آئیڈیل انجن ہے ہائیپو تھرٹیکل ہے بات سمجھ رہے اس کے بعد بچے ایک امپورٹن اس میں چار پروسیس یوز ہوں گے لیکن اصل میں وہ چار پروسیس دو چیزوں پر بیس کر رہے ہیں آئیسو تھرمل اور ایڈیابیٹک آئیسو تھرمل جو پروسیس ہے نا آئیسو تھرمل اس کو ماں کہتا ہوں تھرمل ایکویلیبریم اور جو ایڈیابیٹک ہے وہ میکینیکل ایکویلیبریم ہے یعنی کہ اس میں تھرمل ایکویلیبریم اور میکینیکل ایکویلیبریم ڈسٹرب نہیں ہوگا یہ تھرو اوڈ پروسیس ایکویلیبریم میں رہیں گے تھرمل ایکویلیبریم سے مراد ہے آئیسو تھرمل پروسیس اور میکینیکل ایکویلیبریم سے مراد ہے ایڈیابیٹک تو یہ دو بچے ہیں آپ کے سامنے یہ تیرہ پوائنٹ میں نے لکھ دی ہے یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں ٹھیک ہے یہ باتیں آپ نے بھولنی نہیں ہیں تو آئیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں کارنٹ انجن کے چار مین پوائنٹس ہیں فور سٹیپس ہیں تو وہ فور سٹیپ میں ادھر آپ کے سامنے باری باری ڈسکس کرتا ہوں تو دیرہار فور سٹیپس ٹھیک ہو گیا نمبر ون نمبر ون سٹیپ کیوں سے جی آئیسو تھرمل آئیسو آئیسو تھرمل ایکسپینشن یہ میں چاروں کی نا ہیڈنگ لگا دیتا ہوں ایسا کرتا ہوں سب سے پہلے آئیسو تھرمل ایکسپینشن نمبر ون ایڈیابیٹک ایکسپینشن یعنی کہ پہلے دونوں پروسیس میں ایکسپینشن ہوگی ٹھیک ہو گیا نمبر ون آئیسو تھرمل کمپریشن اور نمبر فور ایڈیابیٹک کمپریشن اور اگر آپ نے یہ آئیسو تھرمل اور ایڈیابیٹک ڈیٹیل میں نہیں نہ سمجھا ہوا تو بچے میں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو لنک پیسٹ کر دوں گا جس میں میں نے ایک بڑا ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے آئیسو تھرمل آئیسو کورک آئیسو بیرک یہ چار پروسیس اور ایم ڈی کیٹ سے ریلیٹڈ بڑے ایم سی کیوز آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا اس کا ٹھیک ہے ورنہ چینل کی پلے لسٹ میں جا کے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں فرسٹ یئر والی جناب تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آئیسو تھرمل اور ایڈیابیٹک کی تھوڑی بہت ہاؤنو ہے کیونکہ ہم نے اس کو بڑی ڈیٹیل میں لیدہ ڈسکس کی ہے اچھا درہ تو جو کیجئے گا یہ چار سٹیپ ہیں پہلے دونوں پروسیس میں ایکسپینشن ہوگی لیکن ایکسپینشن کا طریقہ کار لگ لگ ہے پہلے میں آئیسو تھرمل ایکسپینشن ہے دوسرے میں ایڈیابیٹک ایکسپینشن ہے اور نمبر تھری اور نمبر فور بچے اگلے دونوں پروسیس میں کمپریشن ہوگی آئیسو تھرمل کمپریشن ایڈیابیٹک کمپریشن اگر آپ نے آئیسو تھرمل اور ایڈیابیٹک اللہ لیکچر نہیں لیا تو ہم آپ کو تھوڑا سا ہینٹ دے دیتا ہوں آئیسو تھرمل ایسے پروسیس کو کہتے ہیں جس میں تیمپریچر کونسٹنٹ رہتا ہے اور پریشر اور وولیوم انورسلی پرپورشنل ہوتے ہیں ایک پروسیس ان وچ تیمپریچر ریمین کونسٹنٹ اور پریشر یز انورسلی پرپورشنل ٹو وولیوم یعنی کہ جس کو ہم بائل لا بھی کہتے ہیں اور آئیسو تھرمل پروسیس ایک سلو پروسیس ہے تھوڑا سا آئیڈیا میں نے دی ہے اور ایڈیابیٹک میں نے آپ کو اس لیکچر میں ایڈیابیٹک کا اصل مطلب بھی بتایا تھا شاید آپ کو یاد ہو بہرحال ایڈیابیٹک ایسے پروسیس کو کہتے ہیں ایک پروسیس ان وچ نو ہیٹ انٹر اور لیو دا سسٹم نہ ہیٹ انٹر ہو سکے نہ باہر نکل سکے تو ایسے پروسیس کو ایڈیابیٹک پروسیس کہتے ہیں یعنی کہ Q is equal to zero ٹھیک ہے اچھا تو یہ تو میں نے آئیسو تھرمل اور ایڈیابیٹک کا تھوڑا سا آپ کو اوورویو دیا اب باری باری ڈسکس کرتے ہیں یہ آپ کو بیسک چیزوں کا پتہ چلے گیا نا یہ نیچے والا جو پیندہ ہے نا اس کو ہم بیس کہتے ہیں اور سائیڈوں والی کو والز اور یہ پسٹن ہے بچے طرح توجہ کریں آئیسو تھرمل ایکسپینشن اچھا میں چاروں پروسیس کے ساتھ ساتھ نہ گراف بھی ڈسکس کروں گا تو میں ادھر گراف بھی آپ کے سامنے بنا لیتا ہوں یہ گراف بھی اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ پی وی گراف ہے جی پریشر والیوم ایکس ایکسیز پہ والیوم لیں گے وائی ایکسیز پہ پریشر کیونکہ ایکس ایکسیز پہ ہم آپ کو گراف کی سینس ہونی چاہیے انڈیپینڈنٹ ویریابل کو لیتے ہیں اور وائی ایکسیز پہ ہم ڈیپینڈنٹ ویریابل کو لیتے ہیں اسی لئے ہم نے پریشر کو وائی ایکسیز پہ لیا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے والیوم ڈیپینڈ نہیں کرتا یہ انڈیپینڈنٹ ہے بارال آئیسو تھرمل ایکسپینشن جب آئیسو تھرمل ایکسپینشن کریں گے تو بچے آپ اپنے برطن کو یہ کس کے اوپر رکھیں گے یہ میں ادھر بنا دیتا ہوں تو یہ ادھر ہم ہیٹ دیں گے یعنی کہ this is called HDR high temperature reservoir اور میں نے آپ کو کہا تھا اس کی بیس کیسی ہے conducting base اس میں سے ہیٹ پاس کرے گی تو جیسے ہی میں اس گیس کے برطن کو اس HDR کے اوپر رکھوں گا HDR is a source high temperature reservoir میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کا working principle کیا ہے the working principle of carnal tension is a heat engine that is why carnal tension is also called Carnet heat engine HTR high temperature reservoir اس کو ہم source بھی کہتے ہیں جیسے ہی ہم اس کو ہیٹ دیں گے بات سمرے یہ temperature اس کا T1 increase کرنا شروع کرے گا اب ہم نے تو پڑا ہوا ISO thermal process وہ process ہے جس میں temperature تو constant رہتا ہے جبکہ ہم ہیٹ تو دے رہے ہیں اب ہیٹ بھی دے رہے ہیں temperature کو constant بھی رکھنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے ہوگا وہ اسی صورت میں possible ہے بچے کہ جب یہ piston اوپر کو move کرنا شروع کر دے یعنی کہ work done بھی ہو نا ساری کی ساری ہیٹ work میں convert ہوتی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ pressure کم ہونا شروع ہو جائے گا اور volume increase یعنی کہ gas آپ کی expand ہوگی اور یہ آپ کا جو برطن ہے یہ جو ڈھکن ہے اس کا اس پوائنٹ سے اٹھ کے اس پوائنٹ سے اٹھ کے تھوڑا سا اوپر چلا جائے گا تو یہ دیکھیں پہلے تھا اس جگہ پہ اب وہ expand ہو گیا یعنی کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا volume increase کر گیا volume increase کیا ہے جب volume increase کرے گا تو pressure decrease کرے گا اب ہم اس کو graph کی circle میں کیسے بناؤں گا توجو کریں یہ point ہے نا یہ point ہے یہ graph دیکھ لیں یہ اس طرح کا graph بنے گا اس کو میں کہتا ہوں point a and this is point b یہ graph بنے گا بچے آپ گھور کریں یہ point a سیدھا نیچے لکھ دیتا v1 اور point b کے سیدھا نیچے لکھ دیتا v2 توجو سے آپ نے اس چیز کو سمجھنے اور یہ volume ہے نا اچھا جب آپ گھور کریں کہ v1 سے v2 volume increase کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ لیکن یہ curve دیکھیں یہ pressure p1 ہے نا اگر ادھر p1 ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ curve نیچے کو ادھر pressure p2 ہے یہ pressure p1 ادھر pressure p2 تو pressure decrease کر رہے ہیں pressure کم ہو رہے ہیں volume increase کر رہے ہیں یعنی کہ pressure p1 ہے نا تو ادھر pressure p2 ہے اگر ادھر volume v1 ہے ادھر volume v2 ہے اگر ادھر temperature t1 ہے تو ادھر temperature t1 ہے بڑی important بات بتائیے میں نے یعنی کہ p1 سے p2 pressure بھی change ہوا v1 سے v2 volume بھی change ہوا لیکن ادھر بھی t1 ہے ادھر بھی t1 temperature change نہیں ہوا یہ ایک slow process ہے دی سیدھا slow process یہ بڑا slowly ایسا ہوتا ہے کیوں کیونکہ ISO thermal process ہوتا ہی slow ہے idiopathic process تیز ہوتا ہے یہ دونوں میں فرق آپ لوگ نوٹ کریں گے تو pressure p1 سے p2 volume v1 سے v2 chain آیا ہے temperature t1 سے t1 temperature میں change نہیں آیا because جو a سے b تا کی curve ہے is thermal expansion iso thermal expansion expand کیا آپ دیکھیں ڈکن اوپر کو گیا ڈوٹی لائن سے کیوں کیونکہ ہم نے اس کو hdr کے اوپر رکھا تھا نا تو یہ a سے b تا کی curve آپ کو سمجھ آگی آئی step number 2 پہ چلتے ہے adiabatic hdr کے اوپر نہیں رکھوں گا اب اس کے نیچے والا stand ہم change کریں گے تو دیکھیں ہم کیسا stand لیتے یہ دیکھیں تو بچے توجہو کریں اس کو color change کر دیتا insolating stand یعنی کہ یہ والا color بس red والے کو آپ سمجھ یہ آگ ہے یعنی کہ ادھر heat inter ہو stand اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا سر کہ hdr سے سیدھا اٹھا کے insolating stand کیوں کر دیا بھائی صاحب یہ idiobatic expansion ہے نا idiobatic سے مراد ہے جس heat inter نہیں آؤ اب یہ جو اس کی base تھی یہ cylinder کی base ہے یہ بھالی جو اس کی base ہے سمجھ یہ تو heat conducting ہے نا تو جب میں اس کو hdr کے اوپر رکھوں گا تو heat نکل سکتی ہے ہم اس cylinder کو ایسی چیز کے اوپر رکھیں جو insolator جس میں سے heat باہر نہ نکل پائے یعنی کہ either q is equal to zero system in which no heat internal leave یعنی کہ آپ نے روٹی نہیں کھائی تو پھر expansion کیسے ہوگی اگر آپ میں کہوں میں نے آپ کو کھانا نہیں دینا تو پھر work کرنا ہے کام بھی کرنا ہے تو آپ جسم کی internal energy وہ use ہوگی اگر اپنے first law thermodynamics پڑھے تو یہ ڈھککن پہلے ادھر تھا تو بلکل اس کے سامنے میں بنا دیتا ہوں اب یہ ڈھککن پہلے اس جگہ پہ تھا اب تھوڑا سا اور اوپر shift ہوگئے ڈھککن تھوڑا سا اور اوپر کو shift ہوگئے یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ expansion پھر ہوئی ہے لیکن اب ہم نے heat تو دی نہیں تو expansion ہوئی اس کے internal energy کی وجہ تو جب expansion ہوگی تو volume تھوڑا سا increase تو کرے گا جب volume expansion میں volume increase ہی کرنا ہے نا جب volume increase کرے گا volume تو pressure ایک دم سے decrease ہوگا یعنی کہ یہ ایک rapid process ہے ٹھیک ہے یہ ذرا غور کیجئے گا اب ادھر بناتا ہوں this is point b a a b تک ہم نے پڑھ لیا تھا اب b سے c دیکھیں یہ دیکھیں this is b سے c اب پہلے volume کیا تھا v1 سے v2 اب volume کیا ہے v2 سے v3 یہ v3 ہے volume تو یہ ہم آئے a b b سے b سے c this is point c اور آپ ذرا غور کریں کہ volume ابھی بھی increase کی ہے v2 v3 volume increase کی ہے لیکن pressure ایک دم سے decrease کی ہے یعنی کہ پہلے pressure slow slow پہلے pressure کم ہو رہا تھا لیکن آہستہ آہستہ لیکن idiobatic is a rapid process it is a rapid process اور آپ کو پتا ہے نا کہ اس میں heat تو ہم دے نہیں رہے idiobatic میں temperature change ہوتا ہے یعنی P2 سے کہاں آگے ہم P3 This is P3 pressure بھی change ہوا P2 سے P3 V2 سے V3 اور temperature T1 سے T2 یعنی کہ temperature بھی change ہوا ہے temperature بھی change ہوا ہے بات سمرے آئیسو thermal process میں temperature concent رہتا لیکن idiobatic میں یہ rapid process ہے pressure اور volume change P2 سے P3 V2 V3 T1 T2 temperature بھی fall کی ہے بات سمرے ہے temperature بھی change ہوا ہے clear ہے اب آگے چلتے expansion کے دونوں process ہو گئے اب آتے case 3 پہ آئیسو thermal compression اب پہلے expansion ہم نے پڑھ لی volume V1 سے V2 V2 سے V3 اب compress کرنا ہے دبانے ہم کیا کریں پھر اس برتن کو اٹھائیں گے اور کہاں پہ رکھیں گے پہلے ہم نے HTR پہ رکھا تھا نا اب ہم اس برتن کو رکھیں گے HTR کی جگہ پہ LTR low temperature تو نکلے گیا this is LTR sink ہے بہت سمجھ رہے and this is LTR یہ sink ہے یعنی کہ یہ heat کو جذب کرے گا کیونکہ آپ compress کر رہے نا اوپر سے تو پہلے اگر یہ ڈھکن یہ ادھر تھا اب compress کریں گے نا تو تھوڑا سا نیچے شیفٹ ہوگا دوٹی لائن سے نیچے آئے گا یہ piston ہے تو اب compress کر رہے یہ پہلے دونوں process ڈھوٹی لائن سے اوپر گئے تھے یعنی کہ ڈھکن اوپر جا رہے ہے پہلے T1 temperature increase کر رہا تھا T2 temperature decrease کر رہا ہے temperature یعنی کہ heat نکل رہی ہے Q1 آپ heat دے رہے تھے اب Q2 نکل رہی ہے heat یہ T1 ہے T2 ہے Q1 ہے Q2 ہے یہ expansion تھا یہ compression ہے اور ادھر میں لکھ دیتا ہوں یہ A سے B ہے اور یہ والی کر کہاں سے کہاں B سے C اور یہ والی C سے D اور یہ والی D سے A یعنی کہ ایک cycle پورا ہوگا پورا کر رہے جب وولیوم کم ہوگا تو یہ آئیسو تھرمل ہے اب اس میں temperature constant رہنے temperature constant رہنے جب آپ compress کریں وولیوم کم ہوگا تو pressure بڑھے گا نہیں تو ذرا curve دیکھیں اس کی میں کیسے بنا رہا یہ درہ اس کی curve دیکھیں وولیوم کم ہوگا تو پیچھے کو آئے لیکن یہ curve دیکھیں تھوڑی سی یہ ذرا curve اچھے سی آپ نے آنی یہ وولیوم تھوڑا سا نیچے ہو اور یہ وولیوم اوپر ہونا چاہیے یہ نیچے یہ اوپر ہے اس کا مطلب ہے pressure تو change ہوگا نا P3 سے P4 ٹھیک ہے وولیوم V3 سے V4 لیکن یہ دیکھیں آئیسو تھرمل کمپریشن ہے تو temperature change نہیں ہو تا temperature T2 ہے تو T2 ہی رہے گا temperature change نہیں ہو نا آئیسو تھرمل پروسیس ہے نا تو آپ نے دیکھا کہ وولیوم اب V3 سے کیا ہو گیا جناب ادھر میں ڈوٹی لائن ہلکی سی ڈرو کر دیتا ہوں یہ وولیوم ہو گیا V4 یعنی کہ پیچھے کو آیا وولیوم کم ہو ہے لیکن وولیوم کے کم ہونے سے پریشر تھوڑا سا increase بھی کیا ہے اور آپ کو پتہ نا آئیسو تھرمل کمپریشن ایک سلو پروسیس ہے یہ سلو پروسیس یہ سلو ہے یہ بھی ایک سلو پروسیس ہے اور یہ جو ایڈیابیٹک میں یہ دونوں یہ ریپیڈ پروسیس ہیں یہ بھی یہ بھی ریپیڈ ہے تو آئیسو تھرمل ایک سلو پروسیس ہے ایڈیابیٹک ایک تیز پروسیس ہے تو یہ ہم نے پڑھا سی سے ڈی تک سی سے ڈی ٹھیک ہے یعنی کہ ہم نے گیس کو کمپریس تو کیا لیکن آئیسو تھرملی اب آخری پوائنٹ رہ گیا ایڈیابیٹک کمپریشن پڑھیں گے ڈی سے اے بیک ٹو اٹس پوائنٹ تو جب ڈی سے ہوگا نا کمپریس اب ہم پھر ڈوڈی سے نیچی رہیں گے اور کمپریس کریں گے ایڈیابیٹک ہے اس میں ہیٹ انٹر بھی نہیں ہونی اور لی بھی نہیں کرنی تو پھر ہم انسولیٹن سٹینڈ کے اوپر رکھیں گے برتن کو لیں گے اور اس کو ہم کس کے اوپر رکھیں گے انسولیٹن ادھر میں لیکھ دیتا ہوں انسولیٹن سٹینڈ انسولیٹر کہتا ہے جس میں اسے ہیٹ پاس نہیں کرتی ٹھیک ہے یعنی کہ اگر یہ ڈوٹی ہے یہ والی لائن ڈوٹی ہے تو آپ مزید اس کو کمپریس کریں گے کمپریس ہو رہی ہے نا اور ایک بات یاد رکھے گا اس میں ہیٹ انٹر نہیں ہوگی کیو ڈوٹی ہیٹ انٹر بھی نہیں ہوگی اور لیب بھی نہیں کرے کیو زی رو ہے نا ایڈی ہے بیٹی کے کمپریس تو ہوئی ہے آپ نے پھر دبایا ہے یعنی کہ والیوم پھر کم ہو ہے اور جب والیوم کم ہوگا تو پریشر انکریز کرے گا لیکن اب یعنی آپ نے دیکھا وولیوم وی وان سے وی وان وولیوم ڈیکریز کیا ہے پریشر انکریز کیا ہے اور یہ تیزی سے جائے گا یعنی کہ یہ بھی سلو ہے یہ ریپیڈ ہے یہ پھر سلو اور یہ پھر ریپیڈ جہاں پہ میں نے سلو لکھا وہ آئیسو تھرمل ہے سائیڈوں بی سے سی 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 تو بچے جب انیشل پوائنٹ بھی وہی ہو فائنل پوائنٹ بھی وہی ہو تو پھر یہ کون سا پروسیس ہوا میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا ای تی دار ریورسی پروسیس یہ ایک پروسیس ہے اور یاد رکھیں گے جب انیشل اور فائنل پوزیشن ایک ہی ہونا تو چینج انی انٹرنل انرجی زیرو ہوتی ہے بات سمجھ انیشل اور فائنل پوزیشن بیگوز انٹرنل انرجی بیگوز سٹیٹ فنکشن بڑی ڈیٹیل میں یہ لیکچر دیا ہو ہے اب یہ چاروں پروسیس آپ نے اچھ طریقے سے نوٹ کر لی اور یہ گراف بھی اچھ طریقے سے a سے شروع کیا a بھی ختم ہوا تو first law thermodynamics آتے ہیں first law of first law thermodynamics to بچے کیا ہوتا ہے first law thermodynamics بتائیں delta q is equal to delta u plus delta w first law detail میں ہم نے پڑھا ہو ہے delta q is equal to delta u to zero plus delta w delta q کی جگہ پہ ماں کیا لکھوں گا q1 minus q2 is equal to delta w تو delta q کی جگہ پہ q1 minus q2 is equal to delta w اب q1 اور q2 q1 وہ heat ہے جو یہ دیر ہے ہ ھٹی آر سے انٹر ہو رہی ہے this is q1 یعنی کہ temperature t1 ہے heat q1 ہے یہ isothermal expansion ہے اور q2 جو heat نکر رہی ہے q1 سے مراد ہے isothermal expansion q2 سے مراد ہے isothermal compression جبکہ ان دونوں process میں q ہے 0 تو یہ q1 minus q2 q1 بتا رہے isothermal expansion q2 بتا رہے isothermal compression کو delta w q1 minus q2 بات سمجھ رہے ہیں تو جب delta w آگیا تو efficiency تو خود با خود ہی نکل آئے گی efficiency بچے formula پڑھ ہے na efficiency کا efficiency کو eta سے ظاہر کرتے ہیں eta is a greek letter جو chapter 6 میں پڑھتے ہیں coefficient of viscosity اور جب بھی آپ سے efficiency کا پوچھا جائے efficiency کا مطلب ہے output over input یعنی کہ ادھر آئے گا work done work done over heat given output پہ work done over heat given بات سمجھائی output over input input کے یہ جو آپ نے heat دی ہے q1 یہ input ہی ہے اچھا delta w یعنی کہ اس کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں eta is equal to delta w over q1 delta w over q1 node کرتے جائیں تو eta is equal to delta w کی value یہ ادھر ہم نے نکال یا q1 minus q2 تو put کروا دیتے q1 minus q2 over q1 lcm لے لیں جی ٹھیک ہے eta is equal to q1 over q1 minus q2 over q1 q1 سے q1 cancel تو باقی کیا آگیا جی eta is equal to 1 minus q2 over q1 اور بچے note की جگہ note کے اندر میں لکھتا ہوں کہ heat اور temperature ایک دوسرے کے directly proportional ہیں یعنی کہ آپ نے دیکھا نہیں اگر q1 heat inter ہو رہی ہے temperature bhi t1 is heat and temperature is directly proportional to each other اچھا اب q کی جگہ پہ t لکھ سکتا ہوں so eta is equal to 1 minus t2 over t1 اور percentage اگر آپ نے نکال نہیں ہے تو percentage efficiency کیا دے گی 1 minus t2 over t1 multiply by hundred percentage کے لیے 100 سے ضرب دے دنی آپ نے and this is the formula of efficiency of carnet engine 1 minus t2 over t1 t2 low temperature t1 high تو sometime کسی کتابوں میں 1 minus tl over th bhi l tl over th low temperature over high temperature t1 high temperature t2 low tl over th low temperature over high temperature bhi لکھا جا سکتے اور ادھر بڑا important mc q بچے آپ ساری چیز note کریں پھر میں چند mcq آپ بتاتا ہوں تو جی بیٹا چند mcq دیکھیں efficiency کا فارمولہ ہم نے کیا drive کیا eta is equal to 1 minus t2 over t1 تو اس فارمولہ سے پھارمولہ جو کارنٹ انجن کی efficiency ت1 اور t2 پہ depend کرتی t1 کس کا temperature ہے hot reservoir htr اور t2 کس temperature cold reservoir ltr کا تو یہ mcq ہے efficiency depends on temperature temperatures of hot and cold reservoir تو کارنٹ انجن کی efficiency کس کس کے اوپر depend کرتی ہے hot اور cold reservoir کے temperature کے اوپر اور note efficiency does not depend on یہ کس کے اوپر depend نہیں کرتی does not depend upon nature of working substance بچے mcq آپ لوگ note کر لیں کہ temperature کے اوپر depend کرتی ہے لیکن working substance کی nature کے اوپر depend نہیں کرتی کہ اس چیز کے کوئی لینا دینا نہیں ہے صرف t1 و t2 temperature سے لینا دینا بائی انکریزنگ بائی انکریزنگ دا temperature of hot ریزر وائر کارنر ٹینجن کی ایفیشنسی بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے صرف hot ریزر وائر مثلا hot ریزر وائر سے مراد کیا t1 t1 کا temperature آپ بڑھا دیں ٹھیک ہے اس کے بعد if t2 is equal to 0 0 kelvin minus t2 over t1 ہے نا تو it is equal to 1 minus 0 over t1 t2 کے جگہ پہ 0 کسی بھی چیز کو 0 سے تقسیم کریں 0 over something 0 تو efficiency کیا آجائے 1 اگر میں اس کو 100 سے multiply اور divide کروا دوں تو efficiency آجائے 100% which is not possible یہ بھی صحیح نہیں یہ یہ بھی صحیح نہیں یعنی کہ karnet engine کی efficiency can never be 1 or 100% اس کا مطلب تو یہ ہوا پھر t2 0 بھی نہیں ہو سکتا اور ویسے بھی بھائی صاحب t2 جو 0 میں نے بتایا absolute 0 temperature is not achievable اس کو ہم achieve کار ہی نہیں سکتے جب t2 0 ہو گا تو efficiency 1 ہوگی نا تو t2 0 ہوئی نہیں سکتا t2 0 کا مطلب ہے کہ ltr میں sink میں heat جائی نہیں رہی sink ہے ہی نہیں اور یہ تو second love thermodynamics کی statement کی خلاف ورزی ہے تو ایسا possible نہیں ہے تو یہ اگر t2 0 ہو جائے تو efficiency 1 یا 100% ہوگی تو ایسا possible ہے ہی نہیں it is impossible Carnet theorem no heat engine can be more efficient than a Carnet engine کہتا جی Carnet engine سے زیادہ کوئی بھی engine efficient نہیں ہے operating between the same two temperature note all real heat engine are less efficient than the Carnet engine جتنے بھی heat engine ہے real میں وہ Carnet engine سے کم efficient ہے کیونکہ Carnet جب losses ہوں گے ساری بات ان کی efficiency پہ بھی فرق پڑے گا تو یہ Carnet theorem اور important MCQ آپ لوگ note کریں تو جی بچے اب ہم MD cat سے related کچھ MCQ اور refrigerator کو پڑھتے ہیں یہ آپ کے book میں short question بھی اور MCQ بڑے important ہے what is refrigerator یہ جو ہمارے گھروں refrigerator پڑی ہوتی ہیں میں اس کو بڑے ہی سادھ لفظوں میں بتاؤ تو یہ heat engine کا reverse process ہے heat engine آپ نے سمجھا ہے نا تو اس کا uld کر دیں تو refrigerator ہے ٹھیک ہے تو اس definition کیا بنے گی بچے refrigerator کی definition آپ لوگ note کریں the device in which working substance performs cycle in a direction opposite to that of heat engine بات وہ ہی ہوگی نا کہ heat engine opposite ہو نا diagram کیسے سمجھا گا میں آپ کو heat engine کیا پڑا تھا آپ نے یاد ہوگا htr ہم پورا نام نہیں لکھ رہا کیونکہ ہم نے heat engine میں بڑی details ہیں چیزیں پڑی ہیں high temperature rizer wire ltr low temperature rizer wire اس temperature t1 ٹھیک ہے اور heat q1 جو یہ دیتا تھا heat engine یاد ہے آپ کو اچھا اور ادھر ہم کیا کرتے تھے work done تو یہ work w اب بچے heat engine میں کیا تھا htr سے heat نکلتی تھی ٹھیک ہے اور کچھ heat ltr میں جا کے اور work ہوتا تھا اب اس کا ulet کرنا ہے یہ تو heat engine ہے نا یہ اس کا ulet ہے مطلب اب اس پہ work ہو رہے یعنی کہ اب work اس پہ ہو گا اب ادھر work ہونے سے مراد پتہ ہے اب ادھر یہ کہلیں آپ یہ engine سے مراد ہے کہ اس refrigerator کا اندر والا اگر ادھر ادھر q1 نکل رہی تھی تو اس کا ulet کیا جی کہ q1 heat inter ہوگی اور اگر یہ دیکھیں یہ اس کا ulet ہے this is q2 یہ جیسے ہی ہم work کریں گے اب یہ work کرنے سے مراد پتہ کیا ہے یہ electrical energy ہے یعنی کہ جو ہم fridge چلانے کے لیے نہیں current دیتے this is called electrical energy یعنی کہ آپ نے work کیا اب ادھر work کرنے سے مراد ہے آپ آپ نے work کیا مطلب آپ نے current دیا current دیا تو refrigerator کیا کرتا ہے heat کو باہر نکالتا ہے refrigerator heat کو باہر نکالتا ہے یعنی کہ یہ کہلیں گرمیوں میں یہ ہمارے لئے فائدہ میں اندر تھنڈا کام کر رہے لیکن سردیوں میں وہ ہمارے لئے گرمی کا کام بھی تو کر رہے جو refrigerator ہے وہ جیسے ہی ہم نے electrical energy دی اس نے work کیا ٹھیک ہے اب یہ کہلیں کہ یہ engine کے ساتھ سمجھلیں آپ یہ compressor ہے یہ compressor ہے اور یہ q1 heat نکر رہی ہے یہ آپ refrigerator ہے refrigerator اب آپ نے refrigerator open کریں اندر سے تھنڈ نکلتی ہے نا کیونکہ برف بھی ہم جمع لیتے ہیں یعنی کہ وہ heat کو expel کر رہے تو coefficient of performance case کے دو parts ہیں ایک cooling ہے ایک heating ہے بچے coefficient of performance کو k سے بھی ظاہر کر سکتے ہیں e is equal to cooling میں دونوں کو کٹھا سمجھاتا ہوں اور ادھر میں لکھتا ہوں e is equal to heating is equal to اب ذرا توجہو کیجئے work نیچے تو آنا ہی آنا ہے یہ w تو دونوں کے نیچے w دونوں کے نیچے ہے work تو ہے ہی ہے اب cooling جتنی q2 heat نکلے گی اتنا یہ تھنڈا ہوگا تو جب cooling ہوگا تو اوپر q2 لکھ دینا اور جتنی heat کمرے میں جاری q1 نکر رہی ہے یہ کمرے کا temperature بڑھتا جاتا ہے فریز کا temperature کم ہوتا جاتا ہے q2 heat نکلے گی تو cool ہوگا q1 heat inter ہوگی تو یہ گرم ہوگا تو heating میں آجائے q1 تو بچے q2 w کس کے equal ہوتا q1 minus q2 تو temperature اور heat directly proportional q2 کی جگہ پہ t2 بھی آ q1 minus q2 t1 minus t2 اور یہ کیا ہوگا q1 w کی جگہ پہ q1 q2 q1 کی جگہ پہ t1 تو t1 minus t2 یہ coefficient of performance heating کا t1 over t1 minus t2 اور یہ coefficient of performance cooling کا یہ بچے آپ اس کو اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں ٹھیک ہے یعنی q2 heat نکلے گی تو system cool ہوگا q1 جتنی ہوگی ہمارا کمرہ گرم ہوتا جائے گا تو یہ ہے md care سے related کچھ mcq coefficient of performance cooling اور heating w تو آنا ہی آنا ہے نیچے denominator میں cooling ہے تو اوپر q2 ہے heating ہے تو اوپر q1 ہے تو بچے آئی hope کہ آپ یہ لیکچر سمجھ آگیا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں آگے دوستوں سے شیئر کر دیں اپنا بوسا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں مبشر احمد کو دیں اجازت اللہ حافظ رکھیں